بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریہ سے ہوں گے جواد ممن فہمید اپٹیٹس پی کے ایک بار پھر آزر ملٹ بھر میں موسم کی تعدد دلیل صورتحال کے ساتھ ممبر پچھلے دنوں پاکستان میں جنوبی علاقوں پر خصوصی طور پر بلوتستان اور سندھ میں ایزابندس مغربی ہواوں کے سسٹم کے زیرے اثر کافی اچھی بارشی ہوئیں پسنی گوادر ندرباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ریکارٹ بریکنگ ایونٹس بھی دیکھنے میں آئے اور اب اس سسٹم کے نکل جانے کے بعد جو ہے وہ ان تمام در علاقوں میں سردی کی شدت میں کافی نتک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ساتھی ساتھ یہ جو سسٹم تھا یہ صرف بلوتستان اور سندھ تک لیمیٹڈ تھا لیکن اب پنجاب اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات والوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 29 تاریخی دوپیر یا شام سے ایک اور درمیانی شدت کا ایک مغربی آواں کا سسٹم ان تمام در علاقوں کو متاثر کرنے والا ہے جس میں ابتدائی طور پر پاکستان کے شمالی علاقہ جات جیسے کہ خیبر پختنفا گیرد ولدستان آزاد جمہور کچھمیر کے تقریباً ستر سے اسی فیضت علاقوں میں کافی اچھی بارشیں زالہ باری اور پہانوں پر ایک سے دو کافی اچھی برف باری کے ایونٹس بھی ہو سکتے ہیں موجودہ یہ جو سسٹم ہیں 29 تاریخ کی دوپیر یا شام سے پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو متاثر کرنا شروع کرے گا اور پھر جو ہے وہ تقریباً 29 تاریخ کی لیٹ نائٹ یا پہلی تاریخ سے جو ہے یہ سلسلہ پنجاب کے بھی کافی سارے علاقوں تک پھیل جائے گا جس میں زیادہ در جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد واکینڈ ٹیکسلا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو اپر پنجاب کے ایڑیا ہیں یہاں پر دو ستین کافی اچھی تیز باریچوں کے سپیل ہو سکتے ہیں زالہ باری کے بھی ان تمام تر علاقوں میں کافی زیادہ امکانات ہے لہذا جو بھی کسان حضرات ہیں وہ اپنے فصلوں اور مال باویشی کو زالہ باری کے حوالے سے جو بھی احتیاطی تدابیر ہے وہ لازمی اکتیار کریں بات کی جائے لاہور فیصل آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی تو یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک سے دو ہلکی سے درمیانی بارش کے سپیل ہو سکتے ہیں خصوصی طور پر آنے والا یہ جو سسٹم ہے وہ لاہور کے لیے امید اس بات کی ہے کہ کچھ حد تک جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا سموک کی صورت میں کیونکہ جیسے ہی یہ سسٹم پاکستان کے ان علاقوں کو متاثر کرنا شروع کرے گا ہواوں کا رخ بھی تبدیل ہوگا اور بارش کے باعث جو ہے وہ انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو شدید سموک کا جو سلسلہ ہے اس میں کافی حد تک ریلیف ممکن ہے لیکن اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو بارش کا سپیل ہے وہ کس شدت کا آتا ہے فیلحال یہ ہلکی سے درمیانی شدت کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس سے سموک کے حوالے سے جو ہے وہ کافی حد تک ریلیف ملے گا میمز موجود ہے یہ جو سسٹم ہے وہ بلوچستان اور سندھ میں جو ہے وہ خلال کوئی اثر انداز ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے بلوچستان اور سندھ کے تمام تر علاقے جو ہے وہ کافی حد تک خوش اور تھنڈے رہیں گے دن کے اوقات میں بھی جو ہے وہ تھنڈ کا جو ہے وہ آہستہ ایستہ سلسلہ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے ساتھی ساتھ پنجاب کے جو صدن ایریاز ہیں جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں یہاں پر بھی صرف چند ایک مقامات پر ہلکی سے دربیانی بارش کے اسپیل ہو سکتے ہیں زیادہ تر جو جنوبی پنجاب کے اور پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں یہاں پر یہ سسٹم کوئی اتنا زیادہ متاثر نہیں کرے گا فلحال جو ہے یہاں پر بھی موسم زیادہ تر خوشک اور تھنڈا ہی رہے گا چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا جو سلسلہ ہے وہ رہ سکتا ہے لیکن میمبرز ایک اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سسٹم جو ہے وہ 29 تاریخ سے لے کے تقریباً دو سے تین تاریخ کی دو بیریہ شام تک جو ہے وہ پاکستان سے نکل جائے گا فوراں ہی جو ہے اس کے پیچھے ایک کافی اچھی شدت کی جو ہے وہ سردی کی لہر ملک میں داخل ہوگی جیا اور آنے والے یہ جو سردی کی لہر ہے یہ کراچی سے کسمیر تک پورے ملک کے علاقوں میں جو ہے وہ اثر انداز ہوگی زیادہ تر جو اس کے اثرات ہیں وہ بلوچستان کے پہاڑی علاقے پنجاب اور پاکستان کے جو شمالی لگا جاتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ یہ اثر انداز ہوگی تیزی سے جو ہے اس سسٹم کے نکلنے کے بعد جو ہے وہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا دن اور رات کے درجہ حرارت میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے گی پنجاب کے میدانی علاقے جو ہیں وہ سنگل ڈیجٹس میں جا سکتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ درجہ حرارت ساتھ سے نو یا کچھ علاقوں میں دس ڈیگری کے آس پاس بھی رات کے اوقات میں جا سکتا ہے جبکہ سن کے جو میدانی علاقے ہیں جہاں پر ان دنوں اچھی شئر تھند ہے رات کے مقام رات کے ٹائم پر یہاں پر بھی جو ہے ان مقامات پر بھی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس اب جانے کا جو ہے آنے والی اس سردی کی لہر کے زیرے اثر کافی زیادہ امکان موجود ہے کئی علاقے جو ہے وہ میدانی علاقے خصوصی طور پر سنگل ڈیجٹس میں آنے کے ساتھ سے نو ڈگری تک جو ہے وہ ڈراپ ہو سکتے ہیں بات کی جائے شہر کراچی کی تو شہر کراچی میں بھی جو ہے وہ آنے والی اس سردی کی لہر سے جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہوگا خصوصی طور پر رات کے اوقات میں جو ہے وہ درجہ حرارت بارہ سے پندرہ ڈگری کے آس پاس جو ہے وہ ڈراپ ہو سکتے ہیں شہری علاقوں میں جو ہے وہ پندرہ سے چودہ سے سترہ ڈگری کے آس پاس ہی رہیں گے جب پہ شہر کے جو کچھ مضافاتی علاقے ہیں جیسے کہ سرجانی ٹاؤن گلشن اے میمار ہائیوے سوراب گوٹ سرجانی ٹاؤن اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں گلشن اے حدیر سٹیل ٹاؤن اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہاں پر رات کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ بارہ سے چودہ ڈگری تک بھی ڈراپ ہونے کا امکان ہے دیسمبر کے پہلے حدے میں جیسے جی یہ مغربی ہواو کا سسٹم پاکستان سے نکلتا ہے اس کے بعد میمبرز ایک اور سسٹم جو ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے دیسمبر کے آنس پاس جو ہے وہ پاکستان میں اثر انداز ہو سکتا ہے آنے والا یہ جو سسٹم ہے یہ کافی ہرٹ ٹرک ٹریکی ہے لیکن اگر یہ پاکستان میں آتا ہے تو پھر یہ سن سے لے کے پنجاب بلوچستان اور پاکستان کے شمالی لاکھا جات میں ایک بار پھر جو ہے وہ بارشوں کا بائیس بن سکتا ہے فیلال اس سسٹم کے آنے کے جو امکانات ہیں وہ چالیس سے پچاس فیصد کے ہیں لانگ رینج فورکاست ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے اس سسٹم کے حوالے سے جو بھی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہوں گی ہم اپنے یوٹیوب چینل اور پیج ویدر اپ ڈیٹس بھی کے گتروں آپ تمام تر لوگوں کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ وقتن خوابقتن کرتے رہیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اس طرح کی تمام تر لیٹس ویدر اپ ڈیٹس جانے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال لکھئے گا پاکستان پائندہ بار